خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا یکوب کا خط چار باب آٹھ آیت اس آیت میں ایک تسلسل نظر آتا ہے لکھا ہے تم خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا اس آیت سے پتہ جلتا ہے کہ پہلا قدم ہمیں لینا ہے میں نے اس بات کو جانا ہے کہ ہم خود بخود خدا کے قریب نہیں جاتے بلکہ ہمیں ارادہ کرنا پڑتا ہے اپنے لیے ایک پلان بنانا پڑتا ہے کہ ہم کیسے خدا کی قربت میں جا سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ خود آٹومیٹکلی خدا کی طرف کھچتے چلے جائیں گے تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں خود کو مستحکم ارادے سے خدا کے پاس لانا ہوتا ہے آج کے دور میں جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو ہمارے اردگرد اتنی ساری ڈسٹریکشنز ہیں سوشل میڈیا لے لیں ایپس لے لیں کوئی بھی چیز ہو جو ہمیں ڈیفرنٹ کاموں میں الجھائے رکھتی ہیں ہمارا دھیان بھٹکا رہتا ہے ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم خود بخود ایک وقت آئے گا کہ خدا کی طرف چلے جائیں گے خدا ہمیں اپنی طرف کھینچ لے گا تو یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے یہ ٹوٹی اور بکھری ہوئی دنیا اور اس کی فکریں ہمیں خدا کے نزدیک نہیں بلکہ خدا سے دور لے جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اگر خدا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے نزدیک لائے تو وہ خود ہی لے آئے گا لیکن بائبل بتا رہی ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا اس کے لئے ہمیں اپنے پاؤں، ہاتھوں، دیل کا اور مو کا استعمال کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو اپنے ذہنی طور پر ارادہ کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کے پاؤں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کو دعایہ میٹنگز میں، کنونشنز میں، سیمینارز میں لے کر جاتے ہیں اگر آپ یہ پہلا قدم نہیں اٹھاتے تو آپ آٹومیٹیکلی خدا سے دور ہوتے جائیں گے اور دعا سے، دعایہ میٹنگز سے دور رہنا شروع کر دیں گے ہمارے ہاتھ ہمیں خدا کی طرف لے جانے میں مدد کرتے ہیں جیسے جب ہم کوئی کام کر رہے ہوں یا موبائل یوز کر رہے ہوں تو یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم فلمی گانے سنیں گے یا پھر خدا کا کلام یا پرستش سنیں گے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ میری زندگی کا تجربہ ہے جتنا ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے اتنی ہی ہماری پیاس خدا کے لیے بڑھے گی اس کے ساتھ بائبل ہمیں اپنے دلوں کو بھی تیار کرنے کو کہتی ہے خدا نے کہا یہ لوگ لبوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل میرے سے دور ہیں میرے عزیزو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ آپ دکھاوے کے لیے چاہے کتنی بھی نمازیں کریں کتنی بھی میٹنگز میں جائیں کتنی ہی زور سے تالیاں بجائیں یا ناریں لگائیں اگر آپ کے دل خدا سے دور ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ہمارے لب اور دل دونوں ایک ہونا ضروری ہیں کیونکہ خدا کو مکر پسند نہیں ہمارے دل اور زبان پر خدا کی سچی لگن اور پرستش ہونا لازمی ہے آئیے اس بات کو ایسے سمجھتے ہیں اگر ہم گرم پانی بغیر چلہ جلائے رکھ دیتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ پانی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اس کو گرم رہنے کے لیے لگاتار گرمائش کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں خدا کے نزدیک رہنے کے لیے لگاتار اپنے آپ کو اس کی طرف کھینچتے رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ وقت ہمیں خدا میں سرگرم نہیں رکھ سکتا اسی لیے پالوس بھی کہتا ہے بلا ناغہ دعا کرو جب ہم اپنے آپ کو خدا کے نزدیک لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے تو خدا ہمارے اور نزدیک آتا جائے گا خدا شروع ہی سے انسان کو اپنی قربت میں رکھنا چاہتا تھا اسی لیے وہ باغ عدن میں آدم اور ہوا سے ملنے کے لیے آتا تھا اس لیے تو یسو مسیح نے قربان ہو کر ہمارا باپ سے ملاب کروا دیا اب ہماری باری ہے اپنے حصے کا کام کرنے کی اور وہ کام ہے خود کو خدا کے نزدیک لے کر آنا خدا ان کے کلام پر خدا ان کی برکت ہو آئیے دعا کرتے ہیں اسمانی باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں اس موقع کے لیے کہ ہم تیرے کلام کو تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں اے باپ میں دعا کرتا ہوں جتنے سننے والے ہیں جنہوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے اس کلام کے وسیلہ سے وہ برکت پائیں تیرے کلام کی باتیں ان کے ذہن نشی ہو جائیں ان کے دلوں میں بس جائیں تاکہ ہمیشہ تیرے کلام کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں اور تیری قربت میں بھڑنے کے لیے ہر وقت ہم سرگرم رہے اے باپ ہم تیرے قریب آنا چاہتے ہیں تاکہ تُو بھی ہمارے قریب آئے اور ہم تیری قربت میں رہیں اور ہم تجھے جان سکیں تجھے پہچان سکیں کیونکہ تجھے جاننے میں ہی ہمیشہ کی زندگی ہے خدا یسو مسی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور یسو مسی کو جانے باپ میں دعا کرتا ہوں ایک ایک زندگی کے لیے جنہوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے کہ ہم سب آج ہی سے تیری حضوری میں تیری قربت میں بھڑنا شروع کریں ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہمارا ذہن ہمارا ساتھ دے ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ ہم مضبوط ارادہ کر سکیں اور تیرے کلام کو پڑھ کر تجھے اور جان سکیں تیری طور پھڑ سکیں اور اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں جس کا تُو نے وعدہ کیا ہے اور اس مکان میں داخل ہو سکیں جس کو تُو نے ہم سب کے لیے بنایا ہے اپنی بادشاہی میں اے باب ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تو انہیں ہمارے لیے یہ رستہ کھولا ہے یہ سمسی کے وسیلہ سے کہ ہم تیری قربت میں آ سکیں اور تیرے نزدیک آ سکیں مسیح سکے پاک اور جلالی نام میں مانگتے ہیں آمین